اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کریں اور رہیں با خبر ناظرین تازہ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پیشاور کے جی تی روڈ پر واقع لیڈی ریڈنگ اسپتال کے قریب واقع نجی اسپتال میں اتوار کی شام آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں تین افراد جھلس گئے اور مریضوں اور عملے میں خوف احراس پھیل گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ اسپتال کی تیسری اور چوتھی منزل پر لگی جہاں انتہائی نگداشت یونٹ اور آپریشن تھیٹر موجود تھے آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیاں، دو وارٹر باؤزر، بھاری مشینری اور اسنارکل کا استعمال کیا گیا امارت ابھی تک دھوئی سے بھری ہوئی تھی جسے دھوئی نکالنے والوں کے ذریعے صاف کیا جا رہا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپتال کے اندر پھنسے تیرہ افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا جن میں سے تین زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ایک ہزار ایک سو بائیس کی ٹیمیں جن میں ریسکیورز، فائر فائٹرز اور پیرا میڈیکس شامل ہیں مختلف حصوں سے امارت کو تلاش اور کلیر کر رہے ہیں آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی ہے تاہم بعض اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کے بائیس لگی ہو سکتی ہے ہسپتال انتظامیہ نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے آگ نے شہر کے پرائیوٹ اسپتالوں میں حفاظتی میارات اور آگ سے بچاؤ کے اقدامات کے بارے میں سوالات اٹھائے جن میں اکثر ایسی ہنڈامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب آلات اور تربیت یافتہ عملہ کی کمی ہوتی ہے